موسیقی 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 ہار جیت لگی رہتی ہے یہ پاکستان کے لیے بڑھ اچھا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اس کو آگے بھی چلنا چاہیے کوئٹا گلائیٹرز اور پشاور ظلمی ہائے 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 اس بار میرا دل دکھ رہا ہے میں کہتا ہوں کوئٹا گلائیٹرز اور پشاور ظلمی میں سرفراز جیت گیا آج کے مجھے میں واقعی وہ جیت گیا ہی پرفارمڈ ریلی ویل ہی ایکٹڈ ریلی ویل پلان بہت اچھا تھا ہر پلیئر کے حساب سے اس کے پاس پلان تھا فیلڈ کا پلان بہت اچھا تھا میرے خیال میں اب وہ وہی بات ہے نا جیسے ڈیل سٹین تین وٹنے لے گیا لیکن آخری اور میں پڑ گیا برکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح یہاں متنجن کھایا جاتا ہے تو متنجن بھی آپ سمجھیں ایک طرح زردہ ہی ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لال رنگ کا چاہول بھی ہوتا ہے ہرے رنگ کا چاہول بھی ہوتا ہے پیلے رنگ کا چاہول بھی ہوتا ہے چٹہ چاہول بھی ہوتا ہے اس کے اندر گلاب جامن بھی ہوتے ہیں اوپر ڈرائیفر بھی لگے ہوتے ہیں تو جو سب کچھ لگا کے ٹریڈ لگا کے آپ کے ہاتھ میں دے اور اس کے بعد آپ وہ پلیئر میں سے چاہول لگا دے پوری ٹریڈ اپنے اوپر پلٹا دیں تو قصور کس کا قسمت کا آپ کا نہیں کسی اور کا نہیں یہی کام ہو جناب ڈیلز چین کے ساتھ پورا میچ اس نے متنجن منا کے دیا اور اس کے بعد جناب جب خود پریزنٹ کر لگا تو اپنے اوپری پلیڈ گر آ دی یہ کام ہوئے وہ بجارہ آخری اور میں چھکے کھا گیا وہاب ریاض سے میں نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی پرفارمنس کسی کی بری تھی بٹھ ہسنین کے ساتھ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے تھا ہسنین تھوڑا سا آف تھا آج ہسنین پریشر سیچویشن کنٹرول نہیں کر سکا آئی تھنک اس نے اپنے اوپر سے بہت بڑی اوپریچنیٹی مس کر دی ہے اللہ کرے آگے آنے والے میجنز میں پرفارمنس کر جائے بٹھ میری جان کے ٹوٹے میرے جگر میرے بھائی میرے کلیجے جانی وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کی اس میں پریشر آئے گا تو اس میں کیا ہوگا تو ابھی تو یہ ایک کپتان یا چار پلیئر یا وہ سامنے والا بیٹس مین اس کا پریشر کنٹرول نہیں ہوگا تو کل کو جب اسٹیڈیم میں کراؤڈ بیٹھا ہوا جھار جھار دھار دھار کر رہا ہوگا تو اس کا کیا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں جفی یہ والی جفی آپ لوگوں کے لئے تو اس گھال کے لئے میں پپے اس نے گھال کے لئے میں پپے امیزنگ گیم میں جو لگتا ہے کہ آج کے گیم میں سرفراز آج کے دن میں سرفراز رزوان حفیظ سب بیک آئے ہیں تو اب آپ کہیں گے جناب اگر یہ سارے بیک آگے تو اکھٹے کھیلیں گے کیسے میرے پاس اس کا بھی پلان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ راشد لطیف اور مہین خان اکھٹے کھیلتے تھے کوئی ایک آدھے شریف میرے خواہم نہیں اکھٹے کھیلے وہ ایسے ہوتا تھا کہ راشد لطیف کھڑا ہوتا تھا فرس سلپ نہیں ہوتی تھی سیکنڈ سلپ میں مہین ہوتا تھا تھرڈ سلپ نہیں ہوتی تھی تو یہ دونوں مینج کرتے تھے یا اگر راشد کیپر ہوتا تھا تو مہین سکوئر پہ ہوتا تھا یہ بھی ایک ہوا ہے کبھی کبار تو میرے خواہم میں فارمولا ایسا نہ بھی کوئی ڈیوائز کیا جا سکتا ہے کہ رزوان کیپ پہ ہو سرفراز جو ہے وہ پرس چھوڑ کے سیکنڈ سلپ پہ کھڑا ہو وٹ اف کے کامران سکوئر پہ جائیں گے اور دونوں سیٹ فیلڈرز بھی ہیں تو ایک کیپر ہو جائے گا ایک ہمیں کسی کروشل پوزیشن پہ جیسے سکوئر پہ یا میڈ وکٹ پہ ہمیں ایک کروشل فیلڈر پہ مل جائے گا جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان نے سے بڑا لیک کرتا ہے مارکہ بہنڈری کے فیلڈرز جو ہیں وہ اتنے سٹرانگ نہیں ہوتے یوشیلی جناب دس از ون ون سٹوئیشن فر پاکستان سو دس از شفاعت علی سائننگ آف میں بھی ایسے الکہ بھلکہ بتا رہا ہوں کہ میری جو باتیں ہیں وہ ان میں سب چیزیں آتی رہیں گی کل انشاءاللہ جناب ہم ایک بڑی اہام ویڈیو پوست کرنے لگے ہیں دو ویٹ فور ایٹ ایٹس 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 سو اس کے لئے انتظار کیجئے گا شفاعت علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناظر